اسلام علیکم جی ویلکم بیکٹو اینار ویلوگ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اچھا اس پر میرے عید کے ویلوگز کافی لیٹ ہو گئے ہیں کچھ گھر کے کام تھے اور آپ کو پتہ ہے یہ بکرہ عید تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لڑکیاں بہت زیادہ بیزی ہوتی ہیں تو میرا تو جو ہے نا عید ساری کچن میں ہی گز رہی ہے خیر آج ہم لوگ جا رہے ہیں فائکی برڈے کے لیے اور فائکی برڈے ویسے ففت آف جولائی کو ہے بٹ ہم لوگ پہلے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کچھ ریزنز کی وجہ سے تو ہم نے سوچا کہ آج کر لیتے ہیں تو فائک ہے اپنی پھوپو کی طرف تو اب ہم اس کی پھوپو کی طرف جا رہے تھے اور وہیں پہ ہم نے تھوڑی بہت سیلیبریشن کرنی تھی اتنی کوئی بڑی ہم نے برڈے نہیں کی ہم نے ہم نے کے کٹ کیا تھا کیونکہ بڑی برڈے اس کی ہم لوگ بعد میں کریں گے پاسپونڈ ہے وہ کچھ ریزنز کی وجہ سے تو بس میں یہاں پہ ریڈی ہو گئی تھی عید پر تو ویسے میں نے اپنا کوئی ڈریس پہنا نہیں تھا بس ایک ہی ڈریس پہنا تھا تو میں نے کہا یار یہ باقی بھی پڑے رہیں گے یہ آج پہن ہی لیتی ہوں تو یہ تھا عید کا فورت ڈے ای تنک سو یس فورت ڈے تھا عید پر تو ویسے میں نے سو سو کر عید گزاری ہے تو آپ میرا ڈریس دیکھ سکتے ہیں بہت 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 خوبصورت ڈریس تھا اور اسٹش بھی بہت پیارا ہوا تھا اور اس کے ساتھ میں بلیک شلوار تھی اور اس طرح سے لائننگ والی شرٹ تھی اور یہ اس کا دوبٹہ تھا تھری پیس تھا یہ اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے اس کے لیے کیک لینے ایک چھوٹا سا ویسے اس کے بابا نے بھی لیا ہوا تھا لیکن ہم لوگوں نے بھی ایسے بس چاہت سے جو ہے نا اس کے لیے کیک لے لیا تھا تو یہاں پر ہم لوگ پہلے لاریب سویٹ بیکرز آئے تھے لیکن یہاں پہ نا ون پاؤنڈ والا نہیں تھا ہمیں ون پاؤنڈ والا چاہیے تھا بیکس ٹو پاؤنڈ کا اس کے فادر نے لے کر رکھا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے پہلے یہاں پر دیکھا یہاں پر ہمیں مطلب نہیں ملا اس کے بعد ہم لوگوں نے کئی نہ کئی سے رینج کری لیا تھا تو یہ دیکھیں جی بلونز یہ اس کی چھوٹی سی ہم نے ایک ڈیکوریشن کروائی تھی اور گھر والوں نہیں کی تھی اور اتنا کوئی خاص وہ نہیں تھا لیکن جو بھی تھا اس کی فرسٹ برث رہی تھی تو ہم لوگ چاہے تھے یار ایک چھوٹی سی کر لیتے ہیں بعد میں تو کرنی کرنی ہے تو پھر اسی لیے ہم لوگوں نے یہ چھوٹی وہ ڈیکوریشن کر لی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ بچے کھیل رہے تھے علی بیٹھے ہوئے تھے بچوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور یہ دائم ہیں اور یہ دائم کے چاچو ہیں یہی سلیس جو ہے ڈیکور کر رہے تھے اور فائک بھی میں آپ کو دکھاؤں گی آگے جا کے فائک بھی ماشاءاللہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا اور ون یئر کا ہو گیا ہے پتہ بھی نہیں چلا چھوٹو سا تھا جب میری گود میں آیا تھا اور میرے سامنے بڑا ہوا ہے یقین نہیں آتا یار یہ وہی ہے لیکن میں نے اس کو فرسٹ ڈے سے میں نے اسے ابھی تک اسی طرح دیکھا ہے میرے ہاتھوں میں رہے کافی دیر تو کافی میرے لیے ایک نئی سی چیز ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا رہے تھے اور کیمے والے نان بنوائے تھے کھانے کا ایسا کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا لیکن بس ایسا ہی کیمہ تھا تو ہم نے کہا یار اس کے نان بنوائے لیتے ہیں تو یہاں پہ فائق ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج وانیر کا ہو گیا بہت پیارا لگ رہا تھا میرے تو ویسے جان اب اس میں یہ اس کے بابا ہیں اور ماشاء اللہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور اتنا زیادہ نوٹی ہو گیا ہے اتنا نوٹی ہو گیا ہے کہ ٹکتا نہیں ہے وہ ایک جگہ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائق کو اس کو بس گھومتے رہنا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اس کی ٹکر ہو جاتی ہے تو گر جاتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے پھر چلتا پھٹتا ہے کوئی بھی چیز جگہ پر نہیں رہنے دیتا یہ ساری چیزیں ہیں اور میں اس کو کافی مس کر رہی تھی کیونکہ یہ اپنی نانو کی طرف کیا ہوا تھا اور نانو کے گھر کے ساتھ اس کی پھوپو کا گھر ہے تو وہاں پر یہ آج کل تھا تو میں نے کہا یار شلو اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی تو میں اس کو اپنی طرف بھول آ رہی تھی ماشاء اللہ اس نے نیا نیا چلنا شروع کیا ہے اور چلتا ہے تو پھر دیکھتا نہیں ہے بچہ ہے پھر چلتا جاتا ہے بھاگتا جاتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کو ہر بری نظر سے بچائے اور آپ لوگ بھی جب بھی دیکھتے ہیں پلیز اس کو ماشاء اللہ کہہ دیا کریں بچوں کو نظر بہت جلدی لگتی ہے تو یہ دیکھیں میں اس ساتھ کھیل رہی تھی اور اس کے بعد یہ لوگ کیک کٹ کر رہے تھے فائل کیک کٹ کر رہا تھا اپنے دادا اور دادی کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اتنا خوش ہو رہا تھا اس کو مطلب سمجھ نہیں آ دیتی ہو کیا رہا ہے کہ سب کلیپنگز کر رہے ہیں سب ہس رہے ہیں تو یہ اس کے لیے کافی ایک نا نیوز ایکسپیرینس تھا اور ماشاء اللہ بہت خوش تھا بہت ایکسائٹیڈ تھا اور بس ایسے ہی ہے بس یہ چھوٹی سے گیترنگ تھی ہم لوگ ہی تھے بس گھر والے اور تو کوئی بھی نہیں تھا یہاں پہ کلیپنگ کر رہا تھا ماشاء اللہ تو آپ لوگ بھی ماشاء اللہ ضرور کہا کریں ٹھیک ہے اس کے بعد پاپا نے کیک کٹ کیا تھا اور سب کو کھلایا تھا ایکچلی اس کے کیک دو تین ہو گئے تھے ایک ایک یہ حملے کر گئے تھے ایک اس کے فادر لے کیا ہے تھے اور ایک اس کے مامو نے اس کے لیے جو ہے نا منگوائے تھا کٹ کرنے کے لیے تو کیک تو کافی ہو گئے تھے اس کے لیے ہمارے والا اس لیے پہلے کٹ کر لیا تھا بکہ ہم نے جلدی گھر جانا تھا علی نے جوپ پہ جانا ہوتا ہے تو اس لیے اور ہم لوگوں نے جو ہے نا ہمارا ایک وہ ہوتا ہے یار ہم نے دس بجے نکل جانا ہے باقی سب نے جو ہے بعد میں جو ہے باقی کیک بھی کٹ کرنے تھے یہ کیک اس کے فادر لے کیا آئے تھے تو ہم نے کہا یار ہمیں نکلنا ہے آپ جلدی سے کیک کٹ کر لو کیونکہ علی کا ایشیو ہوتا ہے کہ انہیں صبح صبح جو ہے نا جو آپ پہ جانا ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا ایشیو ہوتا ہے ہمیں ٹائم کا تھوڑا پرابلم ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ کے ایک دیکھ سکتے ہیں یہ فیلٹر میں لیا ہوئے انہوں نے یہ ساری ویڈیو بس ایسے ہی تھا کافی ہمیں انجوئے کیا اور بس اپنوں کے ساتھ جب بندہ اسے سیلیبریٹ کرتا ہے آپ کو پتا ہے پھر کافی اچھا لگتا ہے اور دن بھی کافی اچھا گزر جاتا ہے تو اسی طرح ہمیں پتا بھی نہیں چلا یہ فائک کی ماما اور بابا تھے سو یہاں یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ویلوگ آئے ہوپ آپ سب کو بہت زیادہ پسند آیا گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ